شیخ ہماری گفتگو عید کے حوالے سے چل لیتی الحمدللہ کئی اہم باتیں آئیں اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جو بڑا اہم ہے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر عید جمعہ کے دن پڑھ جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کیا جمعہ معاف ہے دیکھیں اس بارے میں سنن نبی دعود اور سنن نمازہ میں ایک روایت ہے معروف روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ عید کی نماز جمعہ کے دن پڑھ گئی اہدی رسالت میں تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد استما فی یومکم حادہ ایدان فمن شاہ اجزاہ من الجمعات و انہ مجمعون کہ آج کے دن دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں تو اگر کوئی شاہ ہے تو یہ جو عید کی نماز ہے جمعہ کے لئے اس کے لئے کفایت کرے گی لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے تو اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ عید کی نماز جمعہ کے دن آ جائے تو اگر کوئی جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص سے اس گنجائش پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے زہر کی نماز پڑھ لینے چاہیے یہ اہلین بہت سارے اہلین نے اس کی سرات کی ہے کہ جمعہ نہیں پڑھے گا تو اس کو زہر پڑھنا چاہیے جمعہ معاف ہے لیکن زہر کی نماز کو پڑھنے چاہیے شخص بہتر کیا ہے رخصت پر عمل کیا جائے یہاں پر اب جیسے آدمی جیسے سہولت سمجھے عمل بھی کر سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے عبداللہ ابن زبیر عباس صاحب اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا تو کسی ایک عمل کرنا ہے تو عمل کرے لیکن جمعہ کا انعقاد ہونا چاہیے جمعہ قائم ہونا چاہیے تاکہ جو پڑھنا چاہے پڑھ بھی لے شیخ وہی سوال یہ ہے جیسے مثال کا طور پر جمعہ کی نماز جو ہوتی وہ مسجد میں ہوتی ہے اب چونکہ اس میں رخصت ہے بعض لوگ پڑھنا چاہیں گے بعض لوگ پڑھنا نہیں چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ کا انعقاد ہو تاکہ جو عمل کرنا چاہے عمل کر سکتا ہے جو نہیں کرنا چاہے نہیں کر سکتا شیخ جزاک اللہ کہ اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے